بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پروفیشنل بندے کو پتا ہوتا ہے پر ہم جو بیجنر ہیں ہم جو ایک کام میں نئے ہیں ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ان پرابلمز کے بارے میں بتاؤں گا جو سافٹوئر کے متعلق سامسنگ کے موبائل میں آتی ہیں تو پہلے کی طرح ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے اب تک میرا یوٹیو چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کو کلک کریں اس کو دبا دیں تاکہ میری آن کریں آج کے لیکچر کی طرف تو آج ہم اپنے لیس لیکچر میں چوتھے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ سامسنگ کی جو کامن پرابلم جاتی ہیں وہ کونسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پہلی پرابلم سامسنگ کی وہ ہے ایف آر پی ٹھیک ہے دوسری ہے کنٹری لاک جو کنٹری لاک جاتا ہوتا ہے پیٹرن لاک جو نیٹ ورک کی پرابلم جاتا راتی ہے وہ ان فائلز کی وجہ چاہتی ہے ای 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 فیس فائل کیو سین فائل اور سارٹ فائل ٹھیک ہے آئی می آئی نال ہو ج ہے یہ پرابلم ہوتی ہے سامسنگ کی اور ایف آر پی رمو کرنے کے لیے ایک ایف آر پی ٹول ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو اور زیر تری ایکس باکس جو ہے اس کا بیدووں کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے پہاں سے اس کے ڈاؤنوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے اور کس بائی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پرنا آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں لگے گی میں آپ کو ایک ایک پرابلم پر فل ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں چلتے ہیں آگے جی سب سے پہلے ایف آر پی واٹ ایف آر پی ایف آر پی کیا ہے ایف آر پی کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ایف آر پی مین فیکٹری ریسیٹ پروٹیکشن یعنی کہ ایف آر پی فیکٹری ریسیٹ پروٹیکشن ڈرائی ڈیوائیسز پروائیڈ بولٹن سیکیورٹی فیچرز یو کنیوز پروٹیکٹ ڈیوائیس این فیشن ڈرائی ڈیوائیس جو ہوتی ہیں انہوں نے ہمیں مہیا کیا ہوتا ہے اسکے اندر بولٹن سیکیورٹی انہوں نے فیچر سیکیورٹی کا ایڈ کیا ہوتا ہے جس کو ہم اپنے ڈیوائیس کی انفرمیشن پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں انکلوڈنگ سکرین لاکھ اینڈ ڈیٹا انکرپشن وغیرہ دی فیکٹری ریسٹ پروٹیکشن جو کہ سکرین لاکھ بھی ہوتا ہے جس میں اور اس میں ڈیٹا انکرپشن بھی ہوتا ہے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہوتا ہے اور فیکٹری ریسٹ پروٹیکشن بھی ہوتا ہے یہ کچھ ایک کامن جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں وہ موبائل کے اندر بولٹن ہوتی ہے ٹھیک ہے ایف آر پی اسے سیکیورٹی فیچر اور انڈرائی ڈیوائیسز ویچ لولی پاپ 5.1 اینڈ ہائر یہ جو انڈرائیڈ کی جو ہوگی یہ فیکٹری ریسٹ پرو پروٹیکشن ہے جو 5.1 سے آپ ہیں سکس پوائنٹ سین پوائنٹ ایٹ پوائنٹ اب نائن پائی بھی آگیا ہے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ ایف آر پی کی سیکیورٹی ہوگی اس سے کم کے اندر ایف آر پی سیکیورٹی اویلیبل نہیں ہوگی اگر آپ کو موبائل آیا ہے اس کا انڈرائیڈ ورجن فور پائنٹ میں ہے تو اس پر انڈرائیڈ کی یہ جو ایف آر پی سیکیورٹی ہے وہ وہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایف آر پی آٹومیٹکلی ایکٹیویٹیڈ گنگی اور سیٹ اپ گو گوگل اکاؤنٹ آن یو ڈیوائز جب آپ اپنے موبائل پر کوئی گوگل ڈیوائیڈ یا گوگل اکاؤنٹ جی میل وغیرہ کوئی بھی لگاتے ہیں تو یہ ایف آر پی آٹومیٹکلی اینیبل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وانس ایف آر پی ایکٹیویٹیڈ ایٹ پروینٹس یوز آف ریوائیس آفٹر ایف ایکٹری ڈیٹر ریسٹ جب ایف آر پی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے تو آپ کے موبائل کو یہ فیکٹری ڈیٹر ریسٹ جب موبائ یہ دیکھیں دوستو نیچے بنی پکچر بھی دی ہوئی ہے اب میں آپ کو ڈیٹیل بھی ساتھ بتاتا ہوں جی تو یہ جو ایف آر پی ہوتا ہے جی ہم جب اپنے موبائل میں ایک اکاؤنٹ پہلی دفعہ لگاتے ہیں یہ اٹومیٹکلی ایف آر پی آن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے خدا نہ خواستہ پارا موبائل کہیں پہ گر گیا ہے یا کوئی پرابلم بنی ہے ہم نے اس کو ہارڈ ریسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے ہارڈ ریسٹ کر دیا ہے فیکٹری ڈیٹر ریسٹ کر دیا ہے اسے تو جب ہم اس کو دوبارہ آن کریں گے تو یہاں پہ آکے یہ کہے گا کہ فیریفائی یور اکاؤنٹ یہاں پہ ہم نے وہی انٹر ایمیل اور پاسورڈ وہی دینا ہے جو ہم نے پہلے اس موبائل کے ساتھ دیا تھا جب اس کا ایف آر پی آن ہوا تھا ٹھیک ہے اگر ہم وہی دیں گے تو یہ آگے فارورڈ موو کرے گا اگر نہیں کرے گا تو یہی بس سٹاک ہو جائے گا یہ ایف آر پی لاک لگ جائے گا اس نے اس سے آگے نہیں جانا آپ کو سمجھ آگے یہ ایف آر پی لاک کیا ہوتا ہے جو ہم نے اس کے ساتھ پہلے سائنے کی ہے ایمیل اپنی وہی اکاؤنٹ ہم لگائیں گے تو یہ آگے فارورڈ ہوگا نہیں تو یہ یہی پہ ہی سٹاک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے دس ڈیوائس ورے سٹ یہ آپ کے دیوائس سے یہ ریسٹ ہو چکی ہے تو کنٹینیو سائنن ون گوگل اکاؤنٹ دیڈ وار پریویسلی سائنن آن دس ڈیوائس وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے یہاں سے تو آپ نے گوگل اکاؤنٹ وہی لگانا ہے جو پریویسلی پیچھے آپ نے اس دیوائس کو جس کے ساتھ سائنے کیا تھا پہلی دفع اس دیوائس پر لگایا تھا تو دوستو یہ ہوتا ہے ایف آر پی لاک یہ ایف آر پی آج کل کوئی پرابلم نہیں اس کو بہت ساری میتھرڈ ہے اس لاک کو توڑنے کے کالنگ میتھرڈ کے ذریعے بھی آپ اس کو توڑ سکتے ہیں مینوالی بھی آپ گوگل پہ یوٹیو پہ ہزاروں ویڈیوز ہوں گی ہر موبائل کا ایف آر پی لاک کھولنے کے لیے تو میں کچھ ایک ٹول ہے میرے پاس جس سے میں نے تمام موبائلوں کے جو ایف آر پی لاک ورن کرک پہ کھولے ہیں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں وہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ڈیٹیل بھی آگے میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ایف آر پی لاک امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا چلتے ہیں آگے جی what is country lock country lock کیا ہوتا ہے country lock name سے پتا چل رہا ہے کہ country کا lock ٹھیک ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بتاتا ہوں country lock also known as sim lock network lock carrier lock اور master subsidy lock ٹھیک ہے یہ جو country lock ہوتا ہے اس کے تین چار نام ہیں سب نام سے ہم ان کو جانتے ہیں کہ اس کو sim lock بھی کہتے ہیں اس کو network lock بھی کہتے ہیں carrier lock بھی کہتے ہیں subsidy lock بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے country lock is a technical restriction bullet into gsm and cdma mobile phone by mobile phone manufacturers for the use by service provided in the restrict the use of these phone specific countries and or networks ٹھیک ہے تو جیسے ہم پچھلی لیکچر میں میں نے اپنے ٹی موبائل کے بارے میں بتایا تھا یا ویری زون کے بارے میں بتایا تھا جب وہ اپنا موبائل کو ویری زون بناتے ہیں کورین موبائل کو کوئی کمپنی اپنے موبائل کو ویری زون پر convert کرتی ہے تو وہ اس کے اندر ایک چھوٹی سیکیورٹی کو lock لگا دیتی ہے کہ یہ جو sim موبائل ہے یہ صرف اس کی sim ہی چلائے گا ویری زون کی اور کوئی اس نے sim نہیں چلانی ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ دوسری نمبر پہ آج کل جو ہمارے پاس ڈیوائیسز ہیں ہوای کی سونگ کی ایر ٹیل کی وڈا فون کی زین کی ٹھیک ہے یہ جو ڈیوائیسز ہیں ان کے اندر بھی ایسی طرح کا lock لگا ہوتا ہے سیم lock کہ ہم اس کے اندر صرف زین کی زین کی سیم ہی چلائیں گے دوسری سیم اس کے اندر نہیں چلنی کیونکہ اس پر lock لگا ہوا ہے ہمارے پاس ڈیوائیس ہم اس کے اندر زونگ کی ہی سیم لگائیں گے دوسری لگائیں گے تو اس نے نہیں چلنا تو یہ ہوتا ہے یہ موبائل کے اندر بھی ایسی سیکیورٹی ہوتی ہے کچھ کنٹری کے ادر موبائل جو اپنے مینفیکچر ہوتے ہیں وہ اپنے کنٹری کے اندر بیٹھ کے اس کے سیکیورٹی ہوتی ہے وہ لگا دیتے ہیں کہ یہ اسی کنٹری کی جو سیم ہیں ان کو چلائے گا اگر ادر کنٹری کی سیم اس میں ڈالیں گے تو یہ اس طرح کا lock سیم نیٹورک lock pin مانگے گا ٹھیک ہے تو جب باہر سے موبائل ہم پاکستان میں بھی لے کے آتے ہیں تو اکثر موبائل بہتا ہے اس کو کنٹری کو لگ جاتا ہے کنٹری lock لگ جاتا ہے اس کو کیسے کھولتے ہیں اس کو ہم کھولتے ہیں زید تھیری ایکس باکس کے ذریعے جو کہ بہت بھی سیمپل ہے اس کا بھی لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے فری ٹول ہے اس پر اندر یہ اپشن ہوتا ہے انلاک کا ٹھیک ہے آپ نے موبائل کا ڈی بی انیبل کر دینا ہے ڈی بی انیبل ہم کیسے کرتے ہیں دو میتھڈ ہے سٹار ہیش 0808 ہیش ملائیں گے تو آپ کے سامنے ایک سا سکرین اوپن ہوگی ٹھیک ہے پاپ اپ اوپن ہوگا اس کے اندر ہوگا ایم ٹی پی پلس اے ڈی بی ٹھیک ہے دوسرے نمبر میں اپنے کے ڈاٹ لگا دینا ہے اور روک کے کر دینا ہے پہلا طریقہ دوسرا طریقہ آپ نے موبائل کی انفو میں جانا ہے about موبائل میں جانا ڈھیک ہے سیٹن کے اندر وہاں پہ ہوگا بولیٹ نمبر بولیٹ نمبر پہ بولیٹ نمبر پہ آپنے سیمن دفعہ ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ سیمن دفعہ ٹچ کریں گے تو اس کا جو ہے ڈیویلپرس آپشن آن ہو جائیں گی آپ نے بیگ آنا ہے بیگ آ کے دیکھیں گے تو developers options show ہوئے ہوں گے آپ نے وہاں ان کے اندر جانا اور اس کے اندر USB debugging ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو enable کر دینا تو اس طرح بھی آپ کا ADB enable ہو جائے گا تو یہ ہوتا ہے country lock sim lock network lock ایک network کا جو carrier ہوتا ہے وہ اس کو network کا جو carrier ہوتا ہے وہ اس پہ network lock لگا دیتا ہے کہ ہمارے network کی sim اس کے در چلیں دوسرے network کی sim نہیں چلیں تو یہ ہے country lock اس کا تو آپ عام لوگوں کو پتہ ہی ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا چلتے ہیں آگے اس کے بات آتا ہے pattern lock pattern lock کیا ہے ہر بندے کو پتہ ہے موبائل پہ pattern وغیرہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کا pattern lock ہوتا ہے اور pin کو lock جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا pin lock ہوتا ہے ٹھیک ہے جو numbers ہم ڈائل کر کے موبائل پہ one two three six year zero 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 seven eight six three اس طرح کے جب ہم password لگاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے pin lock اگر ہم اس طرح پیٹرن draw کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے pattern lock اس کو آپ کو بتا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کے موبائل پہ pattern lock لگا ہے اگر آپ کو موبائل پہ pattern lock لگا ہے تو اس کو کیسے ٹرموڈ کرنا ہے اس کا بہت سمپل طریقہ ہے سامسنگ کے اندر تو آپ نے سب سے پہلے اس کو ڈاؤنلوڈنگ موڈ میں جانا ہے ڈاؤنلوڈنگ موڈ میں کیسے جائیں گے سبالیم ڈاؤن والیم ڈاؤن پلس ہوم بٹن پلس پاور کی دمائیں گے تو وہ ڈاؤنلوڈنگ موڈ میں چلا جائے گا اس طرح کے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوگا FRP lock off اس کے اندر FRP off ہوگا تو آپ نے اس کو hard reset کر دینا ہے آپ کے موبائل پہ کوئی FRP lock nail اگر اس پہ on بھی ہو تو پھر بھی آپ نے pattern lock normal ویمو کرنے کے لیے اس کو hard reset کر دینا ہے hard reset کیسے کرتے ہیں یہ صرف ڈاؤنلوڈنگ موڈ میں ہم اس لیے گئے ہیں تاکہ ہم کو پتا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہو ہے FRP lock off ٹھیک ہے تو اس کا FRP lock off ہے موبائل کا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے hard reset کر سکرنا ہے تو آپ نے اس کا پہلے volume down ڈاؤن دبایا تھا اب آپ نے اس کا volume up plus home button plus power کی دبانا ہے تو یہ اس طرح کے recovery mode میں چلا جائے گا یہاں سے یہ کافی سارے option ہوں گے reboot now reboot world later apply update apply update from adb apply update ڈیٹری کافی سریکشن اپنی یہاں پر اس میں پہنچوی نمبر پر option ہے wipe data factory reset اور wipe cut partition ٹھیک ہے آپ نے یہ دیکھیں wipe data factory پہ آ جانا ہے volume down button سے یہ نیچے کو move کرے گا آپ نے نیچے سے move کرتے ہوئے wipe data factory پہ آنا ہے اور volume up کی مدد سے اس کو click کر دینا تو آپ کا موبائل ہوتا ہے وہ hard reset ہو جائے گا اگر ہم موبائل کو setting کے اندر سے اس کو reset کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے soft reset ٹھیک ہے اگر ہم اس طرح کیسے recovery mode کے اندر اس کو reset کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے hard reset ٹھیک ہے اس طرح سے موبائل جو ہوتا ہے وہ on ہو جائے گا پھر وہ frp lock کی state پہ چلے جائے گا اگر اس پہ frp lock نہیں ہوگا تو وہ سیمپل آگے forward کر جائے گا موبائل آپ کا ok ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر اس پہ frp lock لگا ہے تو آپ کو جو tool میں نے دیا ہے اس سے آپ کو سیمپل اس کا frp جو ہے remove کر سکتے ہیں تو یہ تھا pattern lock اور اس کو کھولنے کا طریقہ آپ نے دھیان سے سننا ہے اگر لکھنا ہے تو آپ لکھ لیں یہ جو problems ہوتی ہیں یہ بہت ہی difficult ہوتی ہیں اور ان کو solve کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بہت ہی دھیان سے آپ نے ان کو سمجھنا ہے تو main چیز ہوتی ہے something کے اندر جو network problems ہوتی ہیں وہ کون سے ہوتی ہیں سر سے پہلے ایک sim چل رہے ہیں یا دوسری sim پہ emergency ہے ایک یہ problem ہے something کی ٹھیک ہے problem آرہی ہے sim not registered on network ٹھیک ہے تیسری جو problem ہے وہ اوپر آ جاتا ہے جہاں پہ sim ہم یعنی کہ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہاں emergency ہوتا ہے emergency لکھا ہوتا ہے اگر جو بھی sim ہو ہم وہاں پہ میں آپ کو آگے pictures میرے پاس ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو no service آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہی ایک sim کم work کر رہی ہے دوسری نہیں کر رہی signal ہی نہیں اٹھا رہی ٹھیک ہے اور emergency calls on دونوں simوں پہ آ جاتا ہے کہ اس پہ emergency call on یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو بھی ہے ڈیٹیل میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں چلتے ہیں آگے جی یہ دیکھیں پہلے picture یہ ایس طرح سے emergency calls only آ جاتا ہے sim کوئی signal وغیرہ شو نہیں ہوتے ٹھیک ہے آئیمی آئی جو ہوتا ہے وہ اس کا نل ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھیں نارڈ ریجسٹر اور نیٹورک بھی آگیا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی موبائل آیا ہے جس کا نیٹورک کا کوئی ایشو ہے وہ sim نہیں چلا رہا یا اوپر cross کا نشان آیا ہوا ہے اس طرح سے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے star hash zero six hash ملا کر اس کا آئیمی آئی چیک کرنا ہے دوسرے نمبر میں اس کی device info میں جا کے آپ نے اس کا base band چیک کرنا ہے پرابلم زیادہ در آج کل یہی ہے کہ یا تو آئیمی آئی نال ہوتا ہے موبائل کا یا zero zero ہوتا ہے تو موبائل کا نیٹورک خراب ہو جاتا ہے یا اس کی base band انا آپ نے کسی بہت زیادہ down on grade والے فرمویڈ سے اس کو flash کر دیا اس کا base band انا ہو گیا جس کے وعی سے اس کا نیٹورک کا ایشو ہے وہ آ گیا ہے تو یہ پرابلم زیادہ تر نیٹورک کے لئے آتی ہیں کہ ایک اس کا آئیمی آئی نال ہوتا ہے zero ہوتا ہے اس کی base band انا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات اس کے اندر تین فائلز ہوتی ہیں موبائل کے اندر EFS EFS کے اندر QCN فائل ہوتی ہے ٹھیک ہے بتاؤں گا ان کی وجہ سے بھی کافی سارے موبائل کے جو پرابلمز اگر یہ ڈیمیج ہو جائیں تو موبائل کے نیٹورک کو پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کی موبائل کا بیس بیڈ آننون ہے آئی می آئی زیرو ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ کمبینیشن اس کی ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ کمبینیشن والا جب بیشے لیکچر تھے میں نے اس کے انتر بھی بتایا تھا کہ آپ نے کس طرح سے آئی می آئی اس کا ریفیر کر سکتے ہیں ٹھیک nia ہے تو آپ نے کمبینیشن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کمبینیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو موبائل کی بانری کے متابق ڈاؤنلوڈ کر کے موقع کو فلیش کردینا جب ہوایں کنڈشن میں آئے گا کمبینیشن والے آپ نے وہاں سے سٹار آئی زیرو سے سچ آش ملا کر دیکھنا ہے کہ اس کا ایمی آئی اوکی ہے تو اس کا ایمی اوکے ہوگا اگر اس کا آئی می آئی وہاں بھی zero ہوتا ہے تو پھر وہ جو آئی می آئی ہوتا ہے وہ black listed ہوتا ہے یعنی کہ company کی طرف سے بند کیا گیا ہوتا ہے اس کو اپنے چھیڑنا نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے کیونکہ یہ آئی می آئی کو جو problem اس کو change وغیرہ کرنا illegal ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کبھی بھی نہ چھیڑیے گا آئی می آئی کو تاکہ آپ کو کوئی problem ہو ٹھیک ہے اور ہم نے combination download کرنی ہے اس کے اندر اگر اس کا آئی می آئی اوکی ہے تو آپ نے پھر اس کو four file download کر کے اس کو flash کر دینا ہے stock rom سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا یہ base band ہے اور آئی می آئی ہے وہ اوکی ہو جائے گا problem جاتر جو دوسری آ رہی ہے کہ emergency call only اور sim one network چل رہا ہے not registered on network ٹھیک ہے یہ problem تو اس کا جو solution میں آپ کو آگے بتاتا ہوں چلتے ہیں آگے جی EFS QCN اور cert file something کے اندر کیا ہوتی ہے اس کا آپ کو پتا ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ main چیز ہوتی ہے جو ایک سامسنگ کے موبائل کے نیٹور کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو EFS کیا ہوتا ہے The EFS refers to folder called EFS ایک موبائل کے اندر اس فرمویر کے اندر ایک فلڈر ہوتا ہے جس کو EFS کہتے ہیں ٹھیک ہے which can store information like MEID IMEI serial number configuration diagnostic settings and radio settings ETC Wi-Fi BD2 وغیرہ کے جو بھی ادریس بغیرہ تھا وہ یہ EFS file جو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے in an incorrupt formating file system level stored وہ system level کے اندر store ہوتی ہے یہ file جس کے یہ ساری چیزوں کو یہ کنٹرول کرتی ہے ٹھیک ہے rooting and flashing roms usually no influence on EFS data موبائل کو root کرنا flash کرنا تو یہ EFS folder ہوتا ہے اس کو کوئی حام نہیں پہنچاتا but you know everything can happen in real world وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہماری دونیا کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسا سوفٹوئر فرموئر انسٹال کرسے جسے EFS کا folder خراب ہو جائے اور وہ آپ کے لئے problem بن جائے تو یہ ہوتا ہے EFS data EFS جو ہوتا ہے یہ security ہوتی ہے network کی اگر اس کے اندر کوئی problem آ جاتی ہے تو موبائل کا جو network ہے وہ work کرنا چھوڑ جاتا ہے problem دے رہا ہوتا ہے ایک sim چل رہی ہے دوسری نہیں چل رہی emergency آگئی ہے sim not registered on network آ جاتا ہے یہ جو ہوتا ہے وہ corrupt ہو جاتی ہے EFS folder تو آپ کے لئے network کا problem آ جاتا ہے اس کے لئے ایک ہوتی ہے cert file cert file mean certificate file cert سے پتہ چال رہا ہے certificate file we need to use cert file cert file are mostly used to unlock mobile phone network اور solve network یہ جو cert file ہوتی ہے یہ ہم اکثر use کرتے ہیں mobile phone کا جو network کا کوئی issue ہوتا ہے اس کو solve کرنے کے لئے ہم cert file جو ہوتی ہے وہ ہم remove یعنی سوری remove کر رہا ہوں اس کو ہم use کرتے ہیں QCN mean Qualcomm calibration network file یہ Qualcomm کے جو موبائلز ہوتے ہیں ان کے اندر EFS کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے Samsung Galaxy کے آن موبائلز کے اندر جو Qualcomm model ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے QCN file Qualcomm calibration network file basically QCN file bulletin all Samsung Galaxy mobile phones and latest Android mobile یہ جو QCN file ہوتا ہے یہ all Samsung Galaxy کے جو موبائل ہیں اور latest جو Android mobile ہیں ان کے اندر bulletin ہوتی ہے QCN is the main of sensitive file the network hidden the deepest core of the mobile internal memory file system in EFS folder یہ EFS folder کے اندر ایک file system کے اندر اس کی internal memory کے اندر ایک بہت deepest core ہوتی ہے mobile کے اس کے اندر یہ جو ہوتی ہے یہ چھپی ہوتی ہے یہ فائل ٹھیک ہے یہ network کو control کرتی ہیں اگر آپ کے کوئی network کے problem آ جاتا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کا mobile بالکل اوکی condition میں آیا ہے آپ بالکل اوکی اس کا network کرنا ہے آپ نے اس کو downgrade یا upgrade کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ Z3X box اس کی read QCN کر لینا ہے read اس کا cert کر لینا ہے read اس کی EFS اس کا backup بنا کے آپ نے save کر لینا ہے تاکہ بعد میں اگر کوئی mobile problem ہو network کی تو آپ یہ دوبارہ انہوں پہ write کریں تو آپ کی جو network کی problem ہے وہ solve ہو جائے تو آپ کو یہ تین چیزوں کا پناہ چل گیا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی جو ویڈی ہوگی وہ آپ کے لیے بہت ہی gift ہوگی ہے اس کے اندر میں آپ کو all something کی EFS QCN اور cert files دوں گا جو آپ کے لیے بہت helpful ہوں گی اس میں آپ کو all something mobile کی جو EFS files QCN files اور certificate files وہ آپ کو فری میں ملیں گی تو انشاءاللہ اگلے lecture کا انتظار کیجئے گا تو آپ کے لیے وہ gift ہوگا میری طرف سے all اس میں cert files ہوں گی QCN files ہوں گی اور EFS files ہوں گی تاکہ آپ کو بار بار internet پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے آپ کے mobile system کے اندر EFS QCN file model کی پڑی ہو آپ اس کے ساتھ Z3X کے ساتھ فلیش کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو network problem ہے وہ solve ہو جائے گی تو چلتے ہیں آگے تو یہ تھا تو پیچھے ہم نے پڑھا ہے FRP ٹھیک ہے یہ FRP ٹول جو کس link میں نے دیا یہ میرے tested ہے میں نے خود کیا کافی موبائل ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے موبائل کو ڈاؤنڈ موڈ میں لے جا کر اس کو سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دینا یہاں سے سکین کریں گے اس کی پورٹ آ جائے گی اور یہاں سے دو آپ کو کھولیں گے میں آپ کو لائیو پریکٹیکل بھی کر دکھاؤں گا ٹھیک ہے ویڈیو کے بعد تو یہ ہے سکرٹ فری ٹول ہے جو اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور ہر موبائل کی جو ایفر پی ہے اس کو ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے زی ٹھری ایکس باکس کا فری ٹول ٹھیک ہے جس کو میں یوز کرتا ہوں اکثر پرابلم کے سلیوشن کے لیے زی ٹھری ایکس بو یہ فری ٹول ہے اس کو میں آئی ای 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 بیس بین ریپیر کے لیے استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے سب کام کرنے سے پہلے آئی کو آپ نے چینج کرنا ہے یا موبائل رکھ لینا ہے اگر موبائل کے نیٹورک کو پرابلم ہو تو بعد میں ہم یہ سرائیٹ کریں سرٹیفیکیٹ اور ای 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 کا بھی لینک دیس دوسرے نمبر پر سمسنگ کا آپشن ہے موبائل کو ڈاؤنلوڈ موڈ میں لے جا کر سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے اندر یہ دیکھیں کافی سارے انہوں نے مارڈلز دی ہوئے ہیں سمسنگ کے جو ہوتے ہیں وہ اکثر اگزی نوز سی پیو ہوتا کریں گے تو موبائل آتمائٹک کچھ سیکنڈ کے باز ری سٹارٹ ہوگا اور ہوم سکرین پہ آپ کو لے جائے گا جہاں سے آپ فر پی 100% ریموو ہو جائے گا یہ میرے سے ٹیسٹڈ یعنی میرے کو ٹیسٹڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دوسرے نوبر پہ دیکھ لے سکتے ہیں کہ آپ کتنے انہوں نے موڈلز یہاں پہ ایڈ کی ہو ہیں جن کا آپ فر پی ریمو کر سکتے ہیں یہ جو بھی آپ موڈل کو کس پی فرق کر رہنا تو اس کا موڈل آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کوئی موبائل آپ کے پاس آیا آپ کو جو اس کی پرابلم ہے آپ سے موڈل سیلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو سیلیکٹ کر کے پی آئی ٹی میں ریڈ اس کی پارٹیشن فائل بھی ہم یہاں سے ریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لابہ یہ آر گیا ہے بیک اپ کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ای 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 سکتے سکتے ہیں کیسے کریں گے سار انہوں بتا ہوا ای 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 سکتے 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 بات تیسر ٹائب ہے ان لکھ لکھ سکتے ہیں مبائل کے کوڈ جو لگے ہوتے ہیں مو ریڈ کر سکتے یہ دیکھ یہ ان لاک آپ سکتے مدد سے آپ کیا سکتے مبائل کو کو کنیک کریں گے یہ دیکھ کافی جہاں سے ہم اس کا ریپیئر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے 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 سکتے کریں گے تو یہاں پھر آپشنز آئیں گے ہر مبائل کے اپنے اپنے ہوتے ہیں اس کا لیک میں نیچے ڈسکرپشن میں دیا اب وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملنے کل اللہ